مہرے تعلیم ڈاکٹر عائشہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ مہم بتائیے گا یہ نظام تعلیم پہلے دن سے ہی ہمارا ایسا ہے اور کتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ اتنا بڑا ٹیسٹ ہے اور اس میں بھی بلو ٹوٹ کے ذریعے نکل ہو رہی ہے اور نکل مافیا ہمیشہ سے ہم باتیں کرتے ہیں تو مہم جب اس طرح کی سکروٹنی کے بعد ایسے لوگ آگے آئیں گے جو نکل کے ذریعے آئیں ہیں تو پھر معاشرے میں رشوت کا کلچہ راہم ہوگا دو نمریاں ہی زیادہ ہوں گی میریٹ پر تو پھر کام ہو گئی نہیں جی اسلام علیکم بہت شکریہ بلانے کا دیکھیں کچھ باتیں تو ابھی جب آپ آپس میں بات کر رہے تھے تو کچھ میرے خیال میں بڑا اچھا انیلیسز آپ نے پھی سٹارٹ پریزنٹ کر دیا ہے اور دو تین بڑی بڑی چیزیں ہیں ایک کلچرل ہمارے پاس چیٹنگ کرنا چلیں یہ تو انتحان میں نت کرنا ہے لیکن چیٹنگ کرنا غلط طریقے سے you know the end justifies the means والی بات کے اچھا کہ آپ کا اند گول کیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا ہر قسم کا طریقہ کار میں اپنا لو تو وہ ٹھیک ہوگا کیا کچھ بھی ادھیر کر رہے ہیں I think وہ تو لاجلی ہمارے پاس آپ کسی بھی فیل میں دیکھیں تو وہ issues exist کرتے ہیں چیٹنگ کا جہاں تک ایکزام میں چیٹنگ کا مست ہے یہ تو بہت جیسے آپ نے اسے کیا کار کے امریکی چیٹنگ کا اچھا کیا ہے پاک کے دیکھنے مدکل کا اچھا کیا تھا یہ اچھا کیا ہے بہت آپ کیا سمجھے کہ محدود سیٹس ہیں میرے کار میں کوئی پندرہ سعب پلہا کی دیکھنڈل اور میڈیسن کی سیٹس تھی اور آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے پہ تقریبا دو لاکھ بچوں نے انٹرنیشنل سنٹر سے بھی اور پاکستانی سنٹر سے بھی اس اگزام میں وہ اپیر ہوئے ہیں تو بڑا کٹھ روڈ کمپیٹشن ہوتا ہے بہت ہائی سٹیکس ہیں کیونکہ وہ جیسے ہمارے پاس ایک اور کلچر بھی ہے کہ اگر آپ نہ کسی پروپیشنل اس ٹریک پہ چڑے تو شاید آپ کی زندگی خاطب ہو جاتی ہے اور وہ کسی حد تک کچھ خاص طور پر کچھ پیکٹراؤں کے بچوں کے لیے وہ بات چھے کسی حد تک تو ایک بہت انگزائیٹی ہے اس اگزام کی ایک بہت بڑا فیر فیکٹر ہے فیڈیر کا ہم سکسیس کو اپنے پاس اپنے کلچر میں اپنے ایکیڈیمک کلچر میں کیسی دیفائن کرتے ہیں وہ بہت پروپلیمیٹک ہے سکسیس کہ آپ کا جی پی ایز زیادہ آنا چاہیے آپ کے نمبر زیادہ آنے چاہیے سکسیس ایز نوٹ کہ آپ کی انٹیگریٹی ہونی چاہیے آپ کو ویسے نالیج اور سکیلز گین کرنی چاہیے چاہے آپ کا جی پی ایز تھوڑا بہت کم بھی ہو دکٹر آکشان کے یہ جس اگزام کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لیے ہے اور ڈاکٹر سیدھا سادھا ایک انسان کی جان بچانے کے لیے ہوتا ہے یہ کوئی کمپیوٹر کا نہیں ہے کہ کوئی غلط سوفیر کر لیا تو آپ کو سیکنڈ چینس مل جائے گا کوئی بات نہیں آپ کر لیں ان چیزوں میں چیٹنگ مارجین میں اس کو حق میں تو نہیں جاری لیکن سٹیل کوئی اتنی کوئی کسی کی جان کے ساتھ نہیں کھیلا جا سکتا لیکن ڈاکٹریٹ کا ایکزام اس طرح سے پاس کرنا ایڈمیشن کے لیے تو آپ کی جب بنیاد ہی اس طرح سے ہوگی تو پھر آگے چل کے تو مزید یہی سب کچھ کریں گے آپ بھی اور کسی کی جان کے ساتھ آپ نے تو باستغفراللہ کھیل سکتے ہیں آپ بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن دیکھیں ہمارے پاس آپ دیکھیں نا کلچر کے آئے کے لئے کہ لو سٹیکس بھی ایکزامز ہو مطلب آپ کے جو عام سکول کے اندر میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں گی چیٹنگ جو ہے وہ ہر جگہ ہوگی انٹرنیشنلی سسٹمز پاکستانی ہم یہ کہہ سکتے ہیں انیکڈوٹی بھی کہ شاید ہمارے پاس کیونکہ ویسے بھی اتھیک لی ہم کو بہت زیادہ وہ کوڈ آف ایتک کے ساتھ اتھیک کرنے والی شاید قوم نہیں ہے تو ہمارے پاس شاید بھی زیادہ ہوتی ہوگی لیکن چیٹنگ کا رجھان ہر جگہ ہے اور ہر کسیم پہ ایکزام میں ہے انفاکٹ کچھ سٹڈیز باہر کے ملکوں میں جو سٹڈیز ہوگی رہتی ہیں وہ تو یہ بھی شو کرتی ہیں کہ کہ ایرے لیرے تریند از افور مطلب چیٹنگ کام دے ہی چیٹنگ زیادہ اور یہ خاص ہو پہ جب سے تکنالوجی انٹروڈیوز ہوئی ہے تو بڑا بشکل ہو گیا چیٹنگ کو روکنا دو جلدی سے میں بات کرنا جاتی ہوں میں کہ میں دو تین جو بہت بڑے فیکٹر ہیں اور دیکھے اٹھارہ سال کے بیس سال کے یہ بچے ہیں وہ میں آپ کی بات سمجھتی ہوں لیکن آپ یہ خود سوچیں کہ یہ کس مائن سیٹ کے ساتھ جا رہے یہ کس مائن سیٹ کے ساتھ نہیں جا رہے کہ اگر ہمارے فرینز ہم کیا کریں گے تو دیکھیں دو چیزیں ہیں رسک اور رواند رسک کیا ہے چیٹنگ کے معاملے میں اس وقت ان بچوں کے ذہن میں رسک کیا ہے کہ اگر ہم پکڑے گئے تو پھر کیا ہوگا اور آپ کو بتا ہے کہ دولا پچے اگزام میں بیٹھے ہیں جو رپورٹس ابھی تک میں نے دیکھی ہیں درجنوں کچھ بچے کچھ ڈزن بچے پکڑے گئے ہیں لیکن کیا آپ کے خیال میں اور بچوں نے چیٹنگ نہیں کیوں گی چیٹنگ بے تہاشا بچوں نے کی پکڑے چند دیکھ گئے ہیں تو جو رسک ہے وہ بہت کم ہے چیٹنگ تو ایک بہت چھوٹا سا فیکٹر ہے ایک سیکنڈری چیز ہے اصل چیز تو اس نظام تعلیم کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ جو ناکامی ہوتی ہے وہ تو کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے کیا ہے چیٹنگ آپ اس در سے کرتے ہیں کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں کہیں گریڈز کم نہ آ جائیں ہمارے ایڈمیشن نہ ہوتے ہوتے رہ جائے لیکن جب ہمارے سٹوڈنٹس کو پیرنٹس یا ٹیچرز کی جانب سے یہ کہا جائے گا کہ کوئی بات نہیں اگر ایک دفعہ آپ رہ بھی جاتے ہیں تو سیکنڈ اٹیمٹ کر لیں آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ مورالی تو اس کو کم از کم ان چیزوں سے انگیج ہونے سے بچائیں گے تو یہ تو آورال ہمارے تعلیم و تربیت کی نظام پر بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں مورالی اور ایتھیکلی اینگل سے اگر بات کی جائے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں میں جو پہلے ایکیڈیمک کلچر کی بات کری تھی وہ یہی بات ہے کہ آپ سکول کے زمانے سے بچوں کو اگر یہ لگتا ہو کہ آگے نکننے کے لیے چاہے وہ بوٹا ایکزام میں چاہے وہ انٹرنل ایکزام میں اس پر چیٹنگ دے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ابھی بھی یہ ریپورٹ ایمٹی کیاٹ کے اگزام پر آرہی ہے کہ یہ تو کچھ بچے بلوٹوٹس پر چیٹنگ کرتے ہوئے ایک نیٹ ورک پکڑا گیا لیکن انویجیلیٹرز کو چیٹنگ کرواتے ہیں پیچرز کو چیٹنگ کرواتے ہیں میں پتہ ہے بورٹ کے اگزام دوتے ہیں تو سکول کے اندر سکول خود اپنے بچوں کو پوزیشن کے لیے اور نمبرز کے لیے اور سکول کی برانڈنگ کے لیے چیٹنگ کرواتے ہیں اے لیوز کے اگزام میں سونا جاتا ہے کہ سکول جو ہیں وہ سنٹر بننا اس لیے جاتے ہیں اگزامنیشن کا بکوز جو جس سال سنٹر بنتا ہے اس سال سکول کے بچوں کے اے لیوز میں بڑے اچھے پراتے ہیں تو جہاں پر ٹیچرز اور پیرنٹس خود ہی بچوں کو یہ کہیں گے کہ چلو اگین کوئی والی بات the end justifies the means کہ تمہارے سامنے گول یہ ہے ایک دو دفعہ کہ تمہیں چیٹنگ کر بھی لی یہ اور یہ سٹاڈیز چھو کرتے ہیں یہ بات کہ جو بچے چیٹنگ کرتے ہیں ایسا نہیں بتا کہ چیٹنگ بالات انہیں پتہ چیٹنگ بالات ہے پڑتے ہیں they have an excuse in their heads کہ اگر ہم نے نہ کیا تو وہ رسک یا وہ جو سٹیکس ہیں وہ بہت ہائیں اور آپ ٹھیک کریں اس کے اندر پیرنٹس اس کے اندر ہمارا سسٹم آف ایڈوکیشن اس میں آگے جا کے کہ ہمارے بچوں کے پاس اور کیا opportunities ہیں اگر فرس کرنگ دفعہ وہ اس سکسیسفل نہیں بھی ہوتے اگزام میں تو پھر اور کیا پاتھ فیز ہیں which will still make them successful ایکچیلی یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم نہ تو نہیں alternative solution دیتے ہیں پھر ہم نے ان کی جو moral values ہیں ethical values ہیں ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے پڑھائی میں بھی ایسے لگانا کہ یہ ریس ہے اگر تم آگے نہ نکلینا تو تم پیچھے رہے گے تو پھر life کا تو the end ہے اسی کی وجہ سے اسی pressure کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں بچوں کے اتنا چھوٹا image or mind ہوتا ہے 17-18 سال کے بچے کو کیا پتا ہو کہ آگے ان کی life میں اس سے بھی بڑے کتنی اور challenges آئیں گے لیکن ابھی انہی چیزوں کو اتنا exaggerate کر کے ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور پھر آپ اور میں کتنی بھی آواز اٹھا لیں جب تک اس پر policies نہیں بنیں گی جب تک بچوں کو indulge نہیں کیا جائے گا کہ اگر یہ نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں you have this thing اگر یہ نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں اس کے alternative میں آپ یہ کر سکتے ہو کم سے کم آپ کا ڈل تو satisfy ہوگا کہ آپ نے غلط کام نہیں کیا ہے جب ایسے تربیت نہیں ہوگی تو پھر تو ہم آپ اور میں صرف سوال ہی کر سکتے ہیں بلکل بلکل ٹھیک بات ہے اور دیکھیں آپ ہمارے پاس بیسے ہم چلے باقی پروفیشن کی بات نہیں کر رہے کیونکہ ہم یہ ایڈیوکیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں آپ آپ پروفیسرز کو دیکھ لیں ٹیچرز کو دیکھ لیں کہ چیٹنگ صرف یہ تو نہیں ہے کہ اگزام میں چیٹنگ کرنا ہے ہر کوئی چیٹ کر رہے سسٹم کو آپ پروفیسرز دیکھ لیں ہائر ایڈیوکیشن کی جب بات سنتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پروفیسرز جو ہیں وہ پیپر آفٹر پیپر آفٹر پیپر پیپر پلیجرائز کر کے چھاپ رہے ہیں کسی اور کا پیپر ہے وہ اپنے نام سے چھاپ دیا سٹوڈنٹ کا پیپر ہے اپنے نام سے چھاپ دیا ادھر سے کوپی پیسٹ کر دیا اور اپنا پیپر جمع کروا دیا یہ تو بہت سکینڈلز ہمارے ایڈیوکیشن تک کے آتے رہتے ہیں تو وہ جو ہے ہم مورالی کرپٹ ہو چکے ہیں اور اتنے مورالی کرپٹ ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہمارے بچوں کو ہمیں ہر چیز ہر صورت کے اندر اپنی کامیابی چاہیے بچوں کو پاس ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں